لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے عجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عجر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے یا ایہا الناس قد جاءكم برہان من ربکم وانزلنا إليکم نورا مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجتی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا یستفتونک قل اللہ يفتيكم فی الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ولہ اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتین فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلو واللہ بکل شیئ علیم لوگ تم سے قلالہ کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حق دار ہوں گی اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرہ اور مردوں کا دہرہ حصہ ہوگا اللہ تمہارے لیے احکام کی توزی کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لوگ یہ آیت اس سورہ کے نزول سے بہت باد نازل ہوئی ہے بعض روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے یہ بیان اگر صحیح نبی ہو تب بھی کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ یہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی اور سورہ نسائس سے بہت پہلے ایک مکمل سورہ کی حصہ سے پڑھی جا رہی تھی اسی وجہ سے اس آیت کو ان آیات کے سلسلے میں شامل نہیں کیا گیا جو احکام مراز کے متعلق سورہ کے آغاز میں رشاد ہوئی ہیں بلکہ اسے زمینے کے طور پر آخر میں لگا دیا گیا کلالہ کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لاولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہو اور بعض کے نزدیک محض لاولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک اس معاملے میں متردد رہے لیکن آمبہ فقہ نے حضرت عوکر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکے کا وارث قرار دیا گیا ہے حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں اس کی ایک بہن ہو یہاں ان بھائی بہنوں کی مراز کا ذکر ہو رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترک حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خود میں بسمانی کی تصریح کی تھی اور صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاق نہ کیا اس بنا پر یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے بھائی اس کا وارث ہوگا یعنی بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر کوئی اور صاحب فریضہ نہ ہو اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو مثلا شوہر تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام ترکہ بھائی کو ملے گا دو تہائی کی حق دار ہوں گی یہی حکم دو سے زائد بہنوں کا بھی ہے سید ابو العلہ مودودی کی مارکت الارہ تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سیڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماو بسر نے تیار کی ہے